نمسکار دوستوں میں بیسٹ ہندی نیوز کا چیف ایڈیٹر دھربندر پتاب سنگھ دوستوں آج ہم آپ کو فرید آباد کے جانے مانے وکیل ایلن پاراسر سے ملا رہے ہیں یہ پچھلے پندرہ بیس ورسوں سے فرید آباد کوٹ میں کرپسن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں حال ہی میں انہوں نے جنتر منطق پر دھرنا دیا دھرنے کا یہ اثر ہوا کی ہائی کوٹ کے انسپیکٹنگ جز خود فرید آباد کوٹ آئے اور یہاں پر نگرانی کی یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کہاں کہاں کرپسن ہو رہا ہے وکیل صاحب خود ان سے ملنے گئے تھے جس صاحب نے انہیں بھروسہ دیا کہ فرید آباد کوٹ میں جتنا بھی کرپسن ہے اسے ختم کیا جائے گا وکیل صاحب اپنے کچھ ویچار رکھنا چاہتے ہیں ان کی نظر میں ہیومن رائیٹ کمیسن اپنے ایجنڈے سے بھٹک گیا ہے وکیل ایلن پاراسر آپ کو خود بتائیں گے ہیومن رائیٹ کمیسن کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر بھی کریں ادھک سے ادھک شیئر کریں یہ وکیل صاحب بہت بڑی لڑائی لڑے ہیں آپ لوگوں کو ان کا سمرتن کرنے کی ضرورت ہے پورا دیس یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ لوگ شیئر ضرور کریں وکیل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہیومن رائیٹ کمیسن کے بارے میں آنوں نے دیکھر بھی کہنے کی جاب ہوتی نہیں ہے ہاں جی لڑ سپائے تھے اور ہمارا انہوں نے جو برکا تیسے مجھے ایک ساری ہماری اگر وہ سال ٹھیک ہے جی ہیومن رائیٹ کمیسن کی جہاں تک بات ہے میری نجروں میں یہ انٹرنیشنل ہو ہے انٹرنیشنل اارگنائززیز ہے ہماری میری نجروں میں ہندوستان میں ہونن رائیٹ کمیسن ہے وہ اپنی را بھٹک گیا جو اس کا کاریہ کرنے کا تھا وہ وہ کاریہ نہیں کر رہی ہے اجنڈے سے بھٹک گیا اور جس کے میں آپ کو دلجنوں دھارن دے سکتا ہوں کچھ بتائیے دھارن کے طور پہ جمہو کسمیر میں پتھر باد ملٹریوں پہ پتھر مالتے ہیں اور ملٹریوں والے انجلڈ ہوتی ہیں اگر ملٹریوں والے اپنی سیپٹی میں کوئی کرتے ہیں تو ہیمال رائٹ کمیشن پہنچ جاتا ہے پتھر بادوں کے پاس کہ بھئی آپ کے چوٹ کیسے لگی اگروادیوں کے پاس جو ہماری نظروں میں میری نظروں میں تو ہی آتنکوادی انسان کیسے ہوگا انسان انسان کو مار سکتا ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہیمال رائٹ کمیشن پتھر بادوں کا سمرتن کرتا ہے آتنکوادیوں کا سمرتن کرتا ہے ملٹری کے بارے ملٹری والے پاس ہاں بتائیے کل پرسویں وہاں اگروادیوں نے جب مو کسمیر میں سعید ہوئے تھے ہمارے جوان چار جوان سعید ہوئے تھا جن میں سے ایک ہمارے ہجانے کا بھی تھا کیا اس کے ہاں ہیمان رائٹ کمیشن گیا تھا نہیں گیا کوئی خبر پہ نہیں ہے آج اسے آج اس کا سنسکار ہوا ہے جو سعید ایک اور نریندر سعید انسپیکٹر تھے جو ملجم پیس کرنے کے لئے آ رہے ان کو ملجموں نے گنڈوں نے سریعام گولی ماری چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہومن رائٹ کمیشن گیا مار نہیں گیا اگر یہ ہی کام یہ سعید انسپیکٹر کر دیتے تو ہومن رائٹ کمیشن چار بار جاتا پولیس نے گولی کیوں چلائی پولیس نے یہ کیوں کرا مطلب جس کی جن کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں جن کی وجہ سے گھوم رہے ہیں ان پہ ہومن رائٹ کمیشن کی کوئی نظر نہیں ہے صرف بدماز اگروادیوں پہ ہے سینہ کی جو رقصہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہم شیف ہیں جو پولیس کر رہی ہے ایڈمیسٹیشن دیکھ رہی ہے اس کی وجہ سے ہم سریعام گھوم رہے ہیں بدمازوں کے لئے جاتی ہے ابھی ایک جھاواز انسپیکٹر تھے ان کے سر پھٹ گیا تھا اچھا اگروادیوں نے اس نے بدمازوں نے گولی ماری تھی گولی نہیں وہ ایٹ ماری تھی ایٹ ماری تھی ایومن رائٹ کمیشن کہاں گیا نمبر ایک نمبر دو ابھی آپ بتاتا ہوں ایک وسال ہے نارہنگڑ ہے ہم وہ کل انجرد ہوئے اچھا اگرواد ہم ایک کام تو کر سکتا ہے دیس توڑنے کا جیسے بھی اگر کوئی مائنورٹی میں کچھ ہو گیا ہے اب دم باپ کہ جائیں گے اچھا اچھا ارے مین کام تو ہم ایومن بین کا ہے میں ابھی میں پیسے سے وکیل ہوں میں اپنے امانداری سے وقالت کرتا ہوں میں اگر بان لو پولیس کسی کو پی پی ایکٹ چلتا ہے ہمارے ہاں پولیس کو سے کسی کے اٹنڈا بھی لگ گیا تو ہم یہ دکھا دیں دیکھو جی اٹنڈا لگ گیا اچھا جبکہ پی پی ایکٹ میں یہ ہے کہ بھئی آپ مطلب ریمانڈ کے دوران تھوڑا بہت بہت پیروف کر سکتے ہو اگر کوپریٹ نہ کرے تو آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے یومن رائٹ وہیں پر جاتا ہے ادھکتر جہاں پر ساماجک بکھراو پیدا ہو جیسے آپ بتا رہے مائنورٹی پر کسی پر حملہ ہوتا ہے کوئی مارا جاتا ہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن جو میجورٹی میں ہیں ان کے یہاں کوئی مارا جاتا ہے تو وہاں نہیں پہنچتا ٹھیک ہے آپ کی کہنے کا یہ مطلب ہے تو اس کی ہم دکھائیں گے ریمان کمیسن رائے کمیسن ایک دم آئے گا مجھے 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 آپ نے کیا کیا کر رہا تھا بتا رہا ہمیں بھئی پوچھنا تو پڑے گا نمبر ایک آگے جو ہمان رائٹ کمیسن کی ہیں آپ کتنے ادھاران دیکھ لو میں آپ کو تین پانچ ادھاران تو میں نے آپ کو دے دی ہے آپ ایک ادھاران ایسا دے دو کہ ہمان رائٹ کمیسن نے کو ایکشن لیا ہو ایک رندھیر تھا اس نے ایک تسکر کو مارا تھا صدر بڑ لڑ میں تھا میرے حساب سے اسے دیپارٹمنٹ کی طرف سے آوارڈ ملنا چاہیے تھا سرکار کی طرف سے سممانت کرنا چاہیے تھا ہمان رائٹ کمیسن نے پورا جوڑ لگا دیا اس کے خلاب تین سو دو کا پل صدر جوا پہلے تین سو چار پھر تین سو چار اور پھر تین سو دو وہ لائپ کارٹ کے آیا ہے جو پولیس میں تھا وہ کیا دیس کی سیوہ کرے گا اس کے پریوار کی پھلتی کیا خانون کی وہ رہے گی جبکہ اسے تو انام ملنا چاہیے تھا بہت بڑا تذکر پکڑا اس نے بہت بڑا تذکر پکڑا ویسٹری سیٹر کے گولی ماری تھی اپنی سیلپ ڈیفنس میں وہاں پہ آ گیا اور ان کا کام بگاڑ دیا ان کو انام نہیں لینے دیا انام؟ ان کو جیل دی دی وہ ابھی جیل سے ان کی لائپ ہوئی ہے اچھا اور کیا کہنا جو دیس میں بچیوں کے ساتھ ریپ ہوگا ہے اور رات آتا رہا ہوں میں تاج اور دارم دے رہا ہوں مجبپرنگر میں جو بھالکہ گریہ ہیں جو بناتے ہیں مجبپرپور میں ہیں مجبپرپور میں ہیں 35 بچیوں کے کہے ریپ ہوتا رہا جب پہاں میں آتے ہیں دیواریا میں چوبیس بچیوں کے ذاتھ یونسوسن ہوتا رہا یہ ہیں اصلی کامی ہاں ان کو بچانے کے لئے کوئی آگے نہیں ہے ہر دوئی میں بیس بچیوں کے ساتھ یونسوسوس یہ ایک طرف تو کہتے ہیں ناری بچاؤ سرکار کی سکین ہے کبھی ناری بچاؤ ناری سممان کرو ایک طرف کہتے ہیں مجرے بچانے ہوتا 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 آپ کو یہ دیکھیں ہم ٹھائی کامیسوس میں آپ کو یہاں ہوتا ہے سرکار نے کچھ ایکسن لیا ہے سوال جائے میری چلی ہے ہم ٹھائی کامیسوس میں سرکار ایہ نہیں ہوتا ہے ہم ٹھائی کامیسوس کلتا ہوتا ہے اس کے بارے ناس ہمارےруی کے صحیح ہیں جوان ایک جوان ملوں میں ایک جوان صحیح ہو تو دس پنیلے کے سترف ہوتی ہیں اور اگر ایگر وادی دس دس کو مال دیتے ہیں اگر ایک جوان نے ایک اگر وادی کی لگ بھی گئی نا فیوری ہمون رائٹ کمیشن اس کی ساری وہ کھول دے گا ڈپارٹمنٹ پر سے نیچے انقوائری کرا دیتا ہے تو آپ نے آج ہمون رائٹ کمیشن کے بارے میں کئی چیزیں بتائیں آپ کی نظر میں جیپ ہو رہے ہیں لیکن ہیومن رائٹ کمیشن سو رہا ہے سائنکوں پر حملہ ہوتا ہے تو ہیومن رائٹ کمیشن اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے پولیس والے سائید ہوتے ہیں تو ہیومن رائٹ کمیشن آنکھیں بند کر لیتا ہے لیکن جب بدماثوں پر بدماثوں پر کاربائی ہوتی ہے تو ہیومن رائٹ کمیشن وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور بدماثوں کے سمرتن میں بولنے لگتا ہے آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے تو یہ تھے ہمارے وکیل ایلین پراسر جو فرید آباد کے ٹاپ وکیل ہیں اور کوٹ میں کرپسن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اور پھورت کلاس کرمچاریوں کے سوشن کے خلاف بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور اس کی جانچ بھی چل رہی ہے فرید آباد کوٹ میں کافی سودھار ہوا ہے اب یہ چاہتے ہیں پورے دیس میں جتنی بھی عدالتیں ہیں سب میں کرپسن ختم ہو اس کی بھی یہ لڑائی لڑ رہے ہیں تو آپ لوگ یہ ویڈیو سیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ ان کا حوصلہ بڑھیں ٹھیک ہے دوستوں میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں نمسکار جائے